بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے قبل فیرون مصر پر حاکم تھا فیرون اور اس کے درباریوں میں یہ بات معروف تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس بات پر خوش ہیں کہ ان کی قوم میں بادشاہ بھی ہوں گے ان کی قوم میں نبی بھی ہوں گے اور یہ بشارت حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دی ہے پہلے ان لوگوں کا خیال تھا کہ وہ نبی یوسف بن یعقوب ہیں وہ فوت ہو گئے تو پھر ان کا خیال ہوا کہ کوئی اور نبی آئے گا جو ہماری عزت کا باعث بنے گا ہمیں غلامی سے نکالے گا تو فیرون کی جو شورا تھی انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ ان کی بچے قتل کریں اور خدمت کے لئے ان کی بچیاں زندہ رکھیں نہ ان میں کوئی لڑکا ہوگا نہ بادشاہ بنے گا اس کے لئے انہوں نے ایک پولیس متعین کر دی جس گھر سے اطلاع ملے کہ یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے اس کو لے کر زباہ کر دو کچھ عرصے کے بعد جب بچوں کی اچھی خاصی تعداد زباہ کر لی تو اب ان کی ہاں مسئلہ پیدا ہوا کہ بنے اسرائیل کے لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں جب ان کے بچے زباہ ہو جائیں گے تو ہماری خدمت کون کرے گا اب انہوں نے اپنی شورا کا اجلاس دوبارہ ملوایا پھر مشورے میں یہ تیہ ہوا کہ ایک سال بچوں کو زباہ کریں گے اور ایک سال بچوں کو زندہ رکھیں گے کیونکہ جو تھوڑے زندہ رہیں گے ان کی تعداد اتنی کم ہوگی کہ ہمارے اوپر حکومت نہیں کر سکیں گے اب انہوں نے یہ تیہ کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے ہاں حضرت حارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو زباہ نہیں کرنا تھا اس لئے حضرت حارون علیہ السلام کے پیداش پر ان کی والدہ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی آئندہ وہ سال تھا کہ جس سال بچوں کو زباہ کرنا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امید کے ساتھ تھی تو ان کو یہ پریشانی بہت زیادہ تھی اگر اس سال میرے ہم بچہ پیدا ہوا تو یہ لوگ اسے مار دیں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ آزمائش ان آزمائشوں میں سب سے پہلی آزمائش تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی واردہ کے لیے تھی اور اس مرحلے سے موسیٰ علیہ السلام کی واردہ گزری ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب امید کے ساتھ تھی تو اللہ تعالی نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ جب تمہارا بچہ پیدا ہو جائے تو اسے دودھ پلاتی رہنا جب کوئی خطرہ محسوس ہو تو اس بچے کو دریاں میں ڈال دینا اور ڈلنا مت نہ ہی غمگین ہونا ہم اس بچے کو تمہارے پاس ضرور بل ضرور پہنچائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے اللہ تعالی نے یہ تسلی دی موسیٰ علیہ السلام کی واردہ کو یہ اشارہ تھا کہ آپ کا بچہ آپ کی گود میں پلے گا اس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی یہ قتل نہیں ہوگا اور یہ بڑا بھی ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی مل گئی ان کی ہاں بیٹا پیدا ہوا انہوں نے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا جب انہوں نے بچے کو دریا میں ڈالنا تھا تو اس وقت شیطان نے وسوسہ ڈالا اس نے کہا کہ دیکھو بچے کو اپنے پاس رکھو دریا کی موجوں میں جائے گا تب بھی مر جائے گا اگر کوئی اس کو اٹھا لے گا اور زبا ہو جائے گا تو تمہارے ساملے تو قتل ہوگا اس کو خود کفن دوگی تفن کروگی اپنے بیٹے کو دیکھ تو لوگی اور اگر ایسی جگہ چلا گیا تو تمہیں دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو اللہ کی طرف سے الہام تھا وہ اس موقع پر بھول گیا کہ خدا نے مجھے تسلی دی کہ ایسا نہیں ہوگا اس لئے انہیں تھوڑی سی پریشانی بھی ہوئی بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈالا اور دریائے نیل کے حوالے کر دیا دریائے نیل کا ایک حصہ فیرون کے محل کی طرف سے ہو کر گزرتا تھا تو یہ صندوق اس طرف چلا گیا آگے چٹان تھی جہاں فیرون کی کنیزیں نہاتی تھی کپڑے دوتی تھی سارے کام کرتی تھی تو اللہ نے اس صندوق کو ان کے قریب کر دیا انہوں نے صندوق کو دیکھا تو کہا اگر اس کو کھولیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی مال ہو اور جب سامان فیرون کے بیوی کو دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ شک کرے کہ تم نے کچھ مال تو رکھ لیا ہوگا تو بہتر ہے کہ اس کے پاس جا کر صندوق کھولیں جب فیرون کی بیوی آسیہ نے اس صندوق کو کھولا دیکھا تو پہلی نظر میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے محبت ان کے دل میں ڈال دی اللہ پاک کا ارشاد ہے اے موسیٰ ہم نے خاص طور پر آپ پر اپنی محبت ڈالی ہے کہ جو آپ کو دیکھتا ہے آپ اس کے محبوب بن جاتے ہیں فیرون کی بیوی آسیہ کو یہ بچہ پیارا لگا اس نے کہا یہ اس کو سمحال کے رکھتے ہیں اس کو مارتے نہیں ہیں اس کو بچہ پیارا لگا جو ہی گھر میں یہ خبر پھیلی تو وہ جو فیرون نے سپاہی چھوڑے تھے بچوں کو قتل کرنے کے لیے وہ فوراں پہنچ گئے یہ بچہ ہمیں دے دو ہم نے اس کو زبہ کرنا ہے فیرون کی بیوی نے کہا میں فیرون سے بات کر لیتی ہوں اگر اجازت مل گئی تو ٹھیک ہے ولا تم اس کو زبہ کر دینا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزماشوں میں سے یہ دوسری آزماش تھی وہ فیرون کے پاس گئی تو اس نے فیرون کو بچہ دکھایا اور کہا میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کو پالیں اس کو مارنا نہیں ہے یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا فیرون نے کہا کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہو سکتا ہے لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتا فیرون نے کہا کہ اس کو زبہ کر دو بیوی نے کہا کہ زبہ مت کرو ایک بچے کی زندہ رہنے سے کونسی حکومت آتی ہے ہر سال تم زبہ کرتے ہو اگر ایک زندہ رہ گیا تو کونسی بادشاہت ان کی وجہ سے آنی ہے فیرون نے کہا کہ تیرے کہنے پر میں اسے چھوڑ دیتا ہوں بعض روایات میں ہے کہ جب فیرون نے یہ کہا کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مجھے اس کی حاجت نہیں ہے اگر وہ یہ جملہ کہہ دیتا کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوگا تو اللہ اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دیتے اس کی بیوی کو ایمان کی توفیق ملی ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پیرانے لگے تو آپ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے دایا تلاش کی لیکن آپ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کنیزوں کے حوالے کیا کہ اس کو شہر میں لے جائیں اور کوئی ایسی عورت تلاش کریں جس کا دودھ یہ پی لیں کنیز موزار میں پھر کر دایا کو تلاش کر رہی تھی اتر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ باہر جاؤ اور لوگوں سے پتا کرو کہ اس تابوت اور بچے کا کیا بنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن باہر گئیں تو دیکھا کہ کنیزیں بچے کو لے کر دودھ پلانے کے لیے دایا کو تلاش کر رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے آ کر ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک عورت بتاتی ہوں وہ دودھ بھی پلائے گی اور اس کا خیال بھی رکھے گی اور اس کی خیر خواہ بھی ہوگی ان کنیزوں کو شک پڑا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ عورت اس بچے کی کوئی خاص رشتہ دار نہ ہو جو اتنے یقین سے کہہ رہی ہے کہ اس کے گھر والے اس بچے کا خیال رکھیں گے تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم جانتی ہو کہ بچہ کس کا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آزماشوں میں سے یہ تیسری آزماش تھی اس نے کہا کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کی ماں کو جانتی ہوں بلکہ میرا مطلب یہ ہے اگر اس گھر کا دودھ اس بچے نے پی لیا تو اس عورت کو فیرون کے دربار میں ایک خاص مقام مل جائے گا اس کو پیسے ملیں گے تو وہ بچے کے ساتھ ضرور خیر خواہی کرے گی میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں ان کنیزوں کو اس پاس سے تھوڑی سی تسلی ہو گئی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو چھوڑ دیا موسیٰ علیہ السلام کی بہن فوراں گھر پہنچی اور یہ سارا قصہ والدوں کو بتایا بچے نے ان کا دودھ پینا شروع کر دیا اور پیٹ بھر کر پی لیا فیرون کے بیوی نے جب یہ بات سنی کہ بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئیں اس نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے پاس بلایا وہ چلی گئی اس نے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو اور بچے کو دودھ پلاو تمہارا خرچہ ہمارے ذمہ ہوگا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے شان بینیازی کا مظاہرہ کیا تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ اسی بچے کی ماں ہے کہا کہ میرے پاس ایک بچہ گھر میں بھی ہے میں اس کو پالتی ہوں میں اس کو گھر میں کیسے چھوڑ دوں یہ حضرت حارون علیہ السلام تھے جو ایک سال پہلے پیدا ہوئے تھے اگر اس کو دودھ پلانا ہے تو میرے پاس بھیج دو میں اپنے گھر میں اس کو دودھ پلاؤں گی اور میں تمہیں زمانت دیتی ہوں کہ اس بچے کا خیال بھی رکھوں گی فیرون کی بیوی نے کہا کہ مجھے اس سے بہت پیار ہے میں اس سے جدہ نہیں رہ سکتی انہوں نے کہا کہ بہرحال میں آپ کے محل میں نہیں رہ سکتی تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے حوالے کر دیا جب موسیٰ علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے اور چلنے کے قابل ہو گئے تو فیرون کی بیوی نے پیغام بھیجا کہ بچہ ہمیں دکھانے کے لئے لاؤ میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں موسیٰ علیہ السلام کو لائے گیا فیرون کی بیوی نے شاہی حکم جاری کیا کہ جب وہ دائے بچے کو لے کر آئے تو تم سب ہدایہ دو موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ گھر سے نکلے تو ان کی والدہ کو حدیعہ ملنا شروع ہو گئے ظاہر ہے کہ شاہی حکم تھا جب دربار میں پہنچے تو بہت سارے حدیعہ جمع ہو گئے تھے اس نے یہ سارے حدیعہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے کر دیئے کہ یہ بھی تمہارا مال ہے تم اس کو لے جاؤ اس کے بعد فیرون کی بیوی نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس کو فیرون سے بھی حدیعہ ملے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے دربار میں لے گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کی گود میں تھے آپ نے فیرون کی دھاڑی کو پکڑ کر ایسے کھینچا کہ فیرون زمین کی طرف جھگ گیا اس وقت اس کی شورا نے کہا کہ یہ تو وہی بچہ ہے جو تمہاری حکومت ختم کر دے گا اس کو زبا کر دو ورنہ تمہاری لئے مسئلہ پیدا ہوگا اسی وقت فیرون نے حکم جاری کیا کہ اس بچے کو زبا کر دیا جائے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ چوتھا موقع تھا ازمائش کا یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایک اور امتحان تھا فیرون کی بیوی کھڑی ہوئی اس نے کہا یہ ظلم نہ کرو دیکھو تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اپنے وعدہ کی لاج رکھو اگر تمہیں شبہ ہے تو یہ شبہ دور کر لیتے ہیں میں ایک طرف دو موتی رکھ دیتی ہوں اور ایک طرف آگ کے دو انگارے رکھ دیتی ہوں اگر یہ موتی کی طرف جائے تو سمجھو کہ یہ سمجھدار ہے اور اس نے جان بوجھ کر تمہیں جھٹکا دیا ہے اور اگر انگاروں کی طرف جائے تو سمجھو کہ یہ بچہ ہے بس جان بوجھ کر نہیں کیا غفلت میں کیا ہے جیسے بچے بڑوں کے ساتھ کر دیتے ہیں فیرون مان گیا تو دو موتی اور دو آگ کے انگارے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا گئے بعض روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام موتی کی طرف جانے لگے تو جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر دوسری طرف کیا اور بعض روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود گئے اور آگ کے انگارے کو لے لیا اب ظاہر ہے بچہ آگ کے انگارے کو لے تو بچہ پھینکتا نہیں ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں تو موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا انگارہ اٹھایا اور پھر فیرون نے آگے بڑھ کر آگ کا انگارہ نیچے کیا فیرون کے بیوی نے کہا کہ میں تمہیں کہتی تھی کہ یہ بچہ ہے تو مخوا مخوا پریشان ہو گئے اس وقت واپس لے آئی اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کے والدہ کے حوالے کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ورش پاتے رہے جوان ہوئے ان کو دربار شاہی کا تقرب ملا اس لئے ان کا ایک خاص مقام تھا کوئی چھیڑ خانی نہیں کرتا تھا کہ یہ فیرون کے دربار کے خاص آدمی ہیں یہ اپنی قوم بری اسرائیل کا خیال بھی رکھتے اور کسی کو زیادتی بھی نہیں کرنے دیتے تھے اور اگر کسی کو ڈانٹ بھی دیتے تو کوئی بولتا بھی نہیں تھا کیونکہ یہ فیرون کا خاص آدمی ہے